کالج کے لیے بچت پروگرام سیو فر کالج پروگرام میں خوش آمدید آج کی مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کے بچے کا نیوائیسی سکولشپ اکاؤنٹ فعال کرنے اور اسے دیکھنے کا طریقہ بتائیں گے ہم اسے بلڈنگ بلوک ایک کہتے ہیں تین ایسے بنیادی اقدامات ہیں جو والدین سرپرست حضرات کالج کے لیے بچت پروگرام کے حصے کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں ہم انہیں بلڈنگ بلوک کہتے ہیں بلڈنگ بلوک ایک آپ کے بچے کا نیوائیسی سکولشپ اکاؤنٹ فعال کرنے اور اسے دیکھنے کے لیے ہے اس کے موجود ہونے پر آپ کو مکمل کرنے کا اختیار ہوتا ہے بلڈنگ بلوک دو خود اپنے کالج کے لیے بچت اکاؤنٹ کھولنا اور مربوط کرنا آخر میں بلڈنگ بلوک تین آپ کا پہلا پانچ ڈالر ڈیپوزٹ آپ کے مربوط کالج کے لیے بچت اکاؤنٹ میں ہونے کو یقینی بنانا ہے وہاں سے ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے اور اتنے ہی تعدد سے بچتوں کو سنبھال کر رکھیں گے جن کا آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے مطلب ہوگا ہر بلڈنگ بلوک کی تکمیل آپ کے بچے کے NYC سکالرشپ اکاؤنٹ کے لیے پتیس ڈالر کی مالیت کے انعام کی حامل ہے آج ہم بلڈنگ بلوک ایک مکمل کرنے آپ کے بچے کا NYC سکالرشپ اکاؤنٹ فعال کرنے اور اسے دیکھنے کے طریقے پر فوکس کرنے والے ہیں آپ NYC Kids Rise.org پر جا کر سیونگز ٹریکر نامی ہمارے آن لائن پورٹل پر ایک پروفائل بنائیں گے پھر آپ ایک مختصر یک وقتی فارم مکمل کریں گے بس ہو گیا آپ نے بلڈنگ بلوک ایک مکمل کر لیا ہوگا براہ کرم نوٹ کر لیں کہ بلڈنگ بلوک ایک مکمل کرنے کے لیے آپ کو بس تھوڑی سی معلومات درکار ہوں گی آپ کا بچہ جہاں رہتا ہے وہاں کا زپ کوڈ آپ کے بچے کی تاریخ پیدائش اور آپ کے بچے کے طالب علم کی آئی ڈی جو آپ کو اپنے بچے کے ریپورٹ کارڈ پر آپ کے نوائی سی سکولز اکاؤنٹ میں یا آپ کے بچے کے سکول سے پوچھ کر مل سکتی ہے بلڈنگ بلوک ایک مکمل کرنے کے لیے آپ سے کبھی بھی آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر یا آئی ٹی آئی این یا بینکنگ یا کریڈٹ کارڈ کی کوئی معلومات طلب نہیں کی جائیں گی اب ہم کاروائی شروع کرنے کے لیے nyckidsrise.org کو نیوگیٹ کریں گے آپ بلڈنگ بلوک ایک کو اپنے فون، ٹیبلٹ یا کمپیوٹر پر مکمل کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ nyckidsrise.org کو نیوگیٹ کریں گے نوٹ کر لیں کہ آپ اوپری دائیں طرف کے کونے میں گلابی رنگ کے translation ترجمہ بٹن پر کلک کر کے اور جس زبان میں آپ کو سب سے زیادہ اتمنان ہو اسے منتخب کر کے ویب سائٹ کا ترجمہ کر سکتے ہیں پھر آپ نیلگو سبز اکاؤنٹ فعال کریں بٹن پر کلک کریں گے نیچے سکرول کریں اور اکاؤنٹ فعال کریں کہ الفاظ پر کلک کریں پھر آپ کو ایک پاپ اپ دکھائی دے گا جو بتاتا ہے کہ جاری رکھیں براہ کرم جاری رکھیں پر کلک کریں جاری رکھیں پر آپ کے دبانے پر آپ کو سیونگز ٹریکر پر اکاؤنٹ کی فعالیت والے صفحے پر لے جائے جائے گا صرف یک وقتی بنیاد پر آپ اپنے بچے کا زپ کوڈ تاریخ پیدائش اور طالب علم کا آئی ڈی نمبر درج کریں گے یہ معلومات آپ کے درج کر دینے پر جمع کرائیں بٹن پر کلک کریں پھر آپ کو نئی پروفائل بتانے والے ایک صفحے پر لے جائے جائے گا یک وقتی بنیاد پر آپ سے اپنا پہلا نام اپنا آخری نام اور ای میل پتہ درج کرنے اور ایک مضبوط پاسورڈ بنانے کو کہیں گے یاد رکھیں پاسورڈ میں درج زیل شامل ہونا ضروری ہے ہم آپ کا پاسورڈ کہیں تحریر کرنے کی بجائے اسے یاد کر لینے کی ترغیب دیتے ہیں اب تصدیق کے لیے اپنا پاسورڈ دوبارہ درج کریں گلابی رنگ کے شرائط استعمال بٹن پر کلک کر کے شرائط استعمال کا جائزہ لیں پھر چھوٹے سے سفید باکس کو نشان زد کر کے شرائط استعمال قبول کریں سارف کی پروفائل بنائیں پر کلک کریں جو ای میل پتہ آپ نے درج کیا ہے اور جو پاسورڈ آپ نے بنایا ہے وہ وہی ہوگا جو آپ اپنے بچے کا NYC scholarship اکاؤنٹ دیکھنے کے لیے سیونگز ٹریکر میں ہر بار لاغ ان کرتے وقت استعمال کرتے ہیں سیونگز ٹریکر میں آپ کے پہنچ جانے پر ایک مختصر تعرفی فارم پاپ اپ کرے گا اس فارم سے ماخوز جوابات ہمیں پروگرام میں شامل فیملیز کو جاننے اور مناسب اقدامات پر فالو اپ کرنے دیتے ہیں یہ فارم مکمل کرنے میں چند منٹ لگیں گے یہ پوری طرح سے گمنام ہے اور تمام سوالات اختیاری ہیں فارم کی شروعات کرنے کے لیے نیچے سکرول کریں اور اس ڈروپ ڈاؤن پر کلک کر کے جو منتخب کرنے کے لیے کلک کرنے کو کہتا ہے سوالوں کے جواب دینا شروع کریں جب آپ فارم کا کام کر لیں تو جمع کرائیں بٹن پر دبانے کو یقینی بنائیں جمع کرائیں بٹن پر دبانا ہی بلڈنگ بلوک ایک مکمل کرنے کے لیے پچیس ڈالر انعام کو تحریک دیتا ہے مبارک ہو اب آپ نے اپنے بچے کا NYC سکولرشپ اکاؤنٹ فعل کر لیا ہے جو پہلی چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ہے آپ کے بچے کے نام والا ایک گراف جو آپ کے بچے کا شروعاتی سو ڈالر دکھاتا ہے اگر آپ چند دنوں میں پھر سے لاؤگ ان کرتے ہیں تو یہ گراف آج بلڈنگ بلوک ایک مکمل کرنے کے لیے آپ کا کمایا ہوا پچیس ڈالر انعام بھی ڈسپلی کرے گا یہاں سیونگ سٹریکر میں آپ اپنے بچے کے NYC سکولرشپ اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جب مخصوص اقدامات کر کے آپ انعامات کماتے ہیں اور کمیونٹی آپ کے بچے کے NYC سکولرشپ اکاؤنٹ میں ذرہ تعاون ادا کرتی ہے تو وقت کے ساتھ مالیت کس طرح تبدیل ہوتی ہے آپ سیونگ سٹریکر میں خود اپنا 529 اکاؤنٹ پر کھول سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی کالج کی تمام بچتیں ایک جگہ میں دیکھ سکیں کچھ وقت نکال کر اپنے بچے کے ساتھ سکولرشپ اکاؤنٹ پر نظر ڈالیں اور کالج اور کریئر کی تربیت کے لیے ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ انہیں دکھائیں یہ جاننے سے کہ کمیونٹی ان کی عالی تعلیم کے لیے بچت کر رہی ہے کالج اور کریئر کی تربیت کی راہ پر گامزن رہنے میں انہیں مدد ملے گی گراف کے نیچے سیونگ سٹریکر کے بارے میں کچھ کلیدی معلومات اور تین بیلڈنگ بلوکس بھی ہیں جنہیں آپ کو بغور پڑھ لینا چاہیے لوگ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کے تیار ہونے پر بس واپس سکرول کر کے صفحے کے اوپر جائیں اور اوپری دائیں طرف کے کونے میں لوگ آؤٹ کریں پر کلک کریں آپ نے سب کچھ کر لیا ہے یہ مختصر ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمیں امید ہے کہ یہ مفید تھی